بسم اللہ الرحمن الرحیم قلمہ قصار 179 نحج البلاغہ زد اور ہردرمی صحیح رائے کو دور کر دیتی ہے قرآن کی آیت ہے سورہ جاسیہ آیت نمبر 7 وہ اللہ کی آیت کو جو اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں سنتو لیتا ہے پھر تکبر کے ساتھ زد کرتا ہے کہ گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں سو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 16 اور ہم نے انہیں عمر دین کے بارے میں واضح دلائل دیئے ہیں تو انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی زد میں آ کر اختلاف کیا آپ کا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے زد پر ڈڑ جانا تکبر اور خودبینی کا لازمہ ہے مولائے کائنات فرماتے ہیں زدی اور ہٹ درم کی کوئی رائے نہیں ہوتی ہٹ درمی سہرائے کو خراب کر دیتی ہے زدی اور ہٹ درم آدمی کی کوئی تدبیر نہیں ہوتی لجاہت اور زد برائی کا بیج ہے ہٹ درمی نفس کو عیبدال کر دیتی ہے ہٹ درمی جنگوں کا موجب بنتی ہے اور دلوں میں کینے پیدا کر دیتی ہے ہٹ درمی قابل مذہب مت ہے اس سے استعناب کرو کیونکہ یہ جنگوں کا باعث ہوتی ہے دنیا اور آخرت کے لئے ہٹ درمی ہی سب سے زیادہ مزرش ہے ہٹ درمی انسان کو وہاں تک لے جاتی ہے جسے اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہٹ درمی کے گوڑے پر سوار شخص بلاؤں کا نشانہ بن جاتا ہے ہٹ درمی کی سرکشی پر سوار ہونے سے بچتے رہو خبردار ہٹ درمی کی سواری پر سوار نہ ہونا زد اور ہٹ درمی کی سواری سے بڑھ کر کوئی سواری سرکش نہیں ہٹ درمی سے دور رہو گے تو ٹھوکروں سے محفوظ رہو گے ہٹ درمی ایسی سواری ہے جو اپنے سوار سمیت ٹھوکر کھاتی ہے کسی کو ہت سے زیادہ ملاوت کرنا اس کے لئے ہٹ درمی کی آگ بھڑکانہ ہے ہٹ درمی ہرگز نہ کرو کیونکہ اس کا آغاز جھالت سے ہوتا ہے اور انجام پریشانی پر بہترین اخلاق وہ ہوتا ہے جو ہٹ درمی سے دور ہو ہٹ درمی اور کج لجی برائیوں کا مجموعہ ہے مولای قائنت فرماتے ہیں جو ہٹ درمی سے گمرائی میں دھستا جائے گا وہ اہت شکن ہوگا جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہوگی اور زمانے کے حوادث اس کے سر پر منڈلاتے رہیں گے دیکھو وقت سے پہلے کسی کام میں جلدبازی سے کام نہ لو جب اس کا موقع آ جائے تو پھر کمزوری نہ دکھاؤ جب صحیح سورت سمجھ میں نہ آئے تو اس پر ہٹ درمی سے کام نہ لو جب طریقہ کار واضح ہو جائے تو پھر سستی نہ کرو ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو ہٹ درمی اور زد کا نتیجہ ہلاکت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص ثواب کا کوئی کام کرتا ہے اور اس سے وہ رضا الہی کا طالب نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کی ستائش کا خواں ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان اس کی شہورت ہو یہی وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے رب کی عبادت میں شرک کرتا ہے کسی شخص کی رائے اس کے تجربے کے مطابق ہوتی ہے جو مختلف آرہ سے بے خبر ہوتا ہے اسے کئی قسم کے ہیلے باننے آجز کر دیتے ہیں جو رائے اکل سے قریب ہوتی ہے وہ خواہشات سے دور ہوتی ہے افضل رائے اس شخص کی ہوتی ہے جو مشیر کی رائے سے بے نیاز نہیں ہوتا بہترین رائے وہ ہوتی ہے جو نفسانی خواہشات سے دور اور دانشمندی سے نزدیک تر ہوتی ہے مولا ایک آینہ سے پوچھا گیا کس شخص کی رائے زیادہ مضبط ہوتی ہے آپ نے فرمایا جس کی ذات کو لوگ مغرور نہ بنا دیں اور دنیا اپنی ترغیب اور تشویق کے ذریعے اسے دھوکہ نہ دے سکیں اللہ ما صلی اللہ محمد انوال محمد